من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا عن حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق اشلاطو والسلام علی رسول السقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابل قاسل محمد و اہلِ بیتِ تیبین من الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابه المنتجبین و لعنت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا ہم اعمتاً یهدونا بعمرنا و آوحینا ایلیہم فعل الخیرات و اقام الشلات و ایتا تا از زکاة و کانو لنا عابدین سلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان آزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء الہم السلاط و السلام اور مقدس ظاہرین سرکار وفا آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں یہاں دیں سلوات پڑھئے محمد و عالم حمد بھئے پنچھے بند ہو سکیں کہ نہیں نہیں ہو سکتا یہ 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 آواز ہی نہیں آ رہی سلوات پڑھئے محمد و عالم حمد ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں انوانِ کلام کے طور پر قرآنِ مجید کی جنگرامی آیات کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ مقدس اور متاہر آیات کلامِ الٰہی کے اکیسوے سورے یعنی سورہِ مبارکہِ الانبیاء کی بہتر ویں اور تیہتر ویں دو مسلسل آیات ہیں جن کے حوالے سے کائنات کا پروردگار امامت و ہدایت کے انوان پر گفتگو فرما رہا ہے چونکہ کائناتِ انسانیت میں اور جہانِ بشریت میں ہماری ملت ہمارے فرقے اور ہمارے گروہ کو فرقے امامیاں اور گروہ امامیاں کہا جاتا ہے سارے انسانوں میں ہم تنہا وہ قوم ہیں وہ ملت ہیں اور وہ گروہ ہیں جو اماموں کی طرف نسبت رکھتے ہیں اور ان کی طرح منصوب کیے جاتے ہیں ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہمارا اقان ہماری بنیاد ہماری اساس ہماری اصل ہماری جاڑ ہمارا مذہب ہمارا دین ہماری عقیدت سب کچھ امامت ہے لہذا جب ہمارے لئے سب کچھ امامت ہے تو ہم پر فرض ہے لازم ہے ضروری ہے واجب ہے کہ ہم امامت کو پہچانے امامت کا عرفان حاصل کریں امامت کی معرفت ہم اپنے ذہنوں میں راست کریں امام کون ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے کن عظمتوں کا حامل ہوتا ہے کن بلندیوں کا حامل ہوتا ہے اس کی شان اس کی شوقت اس کا مرتبہ اس کا رتبہ اس کا اہدہ اس کا منصب اس کا مقام اس کی ذات اس کی ہستی اس کا وجود اس کی شخصیت اس کی پرستالٹی اور اس کا مقام کس منزل پہ ہوتا ہے یہ قرآن مجید سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بارگاہ میں چند گزارشات چند نکات اور کچھ پائنٹ حاضر کریں چونکہ یہ مجلسیں اب ایک حد کے اندر محدود نہیں ہیں ان کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے یہ لائی کاشٹ ہو رہی ہے اپنے بھی سن رہے ہیں اور بیگانے بھی سن رہے ہیں لہذا ممبر سے بات ایسے انداز ایسے طرز ایسے اسلوب اور ایسے پہلو سے کہی جائے کہ اگر کوئی تسلیم نہ بھی کرے اپنی مذہبی ضرورتوں کی بنا پر اور اپنی دینی مجبوریوں کی بنا پر مگر اس کو رد کرنے کی بھی طاقت نہ ہو سکے وہ ریجیکٹ بھی نہ کر سکے جو بات کہی جائے مضبوط ہو مستحقم ہو سولد ہو اور بہت زیادہ اسٹرونگ ہو قرآن کی آیات کی بنیاد پر ہو قرآن کی آیات کی اساس پر ہو صرف کائنات میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم امامت کو مانتے ہیں ہم امامت کو تسلیم کرتے ہیں ہماری قوم امامت سے نسبت رکھتی ہے امامت سے انتصاب رکھتی ہے امامت سے تعلق علاقہ رابطہ اور وابستگی اور رشتہ صرف کائنات میں ہمارے ہی فرقے کا ہے اور ہماری ہی ملت کا ہے ہم شیعہ بھی کہلاتے ہیں اور امامیہ بھی کہلاتے ہیں امام کو قرآن نے کن عظمتوں سے یاد کیا کن اہمیتوں سے یاد کیا اور کن بلندیوں سے یاد کیا تو میں آپ کی خدمت میں ایک رخ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کی امامت کو جانے دو آدمیوں کی امامت کو جانے دو قرآن نے تو ہمیں حیرت ناک پہلو یہ عطا کیا ہے کہ اگر وہاں امام مکھیوں کا بھی ہو تو اس کی بھی عظمت ہے اس کا بھی مقام ہے اس کا بھی رتبہ ہے اس کا گھر بھی بغیر وحی کے نہیں بنتا بغیر حکمِ الائی کے نہیں بنتا ذرا چلیے گا میں آپ کو کہہ لے جانا چاہتا ہوں آپ امامت کو سمجھے آپ یا علی کہتے ہیں آپ یا حسن کہتے ہیں آپ یا حسین کہتے ہیں مگر منصب کو تو پہچانے ذات کو تو پہچانے رتبے کو تو پہچانے ذات حستی اور وجود کو تو پہچانے اس منصب کی معرفت حاصل کریں کہ امام کیا ہوتا ہے امامت اگر مکھیوں کا بھی امام ہو شہد کی مکھیوں کا امام تو اس کے لئے بھی اگر گھر بنتا ہے تو اللہ کی وحی کی بنیاد پہ بنتا ہے تو کیا اب بھی مسلمان قرآن سمجھ کے اس بات کو نہیں محسوس کر سگا کہ جب مکھیوں کے امام کا گھر بغیر وحی کے نہیں بنتا تو کائنات کا امام بغیر وحی کے کیسے بن جائے گا توجہ کریں گیا حکمِ الٰہی اتنی باوہ سلوات پڑھئے گا محمد وعال محمد پر دیکھیں میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں مکھیاں کیا ہیں شہد کی مکھیاں یہ ہنی والی مکھیاں یہ جو ہوتی ہیں ان کا جب گھر بنتا ہے ان کا امام ہوتا ہے ان کو پروردگارِ عالم نے بے امام کے نہیں رکھا اب سورہِ نحل سولوہ سورہ اور دو مسلسل آیات توجہ کی جائے گا عرصت نمبر اور انہتر نمبر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْهَا رَبَّكَا اَلَنْ نَحَلِ اَنِتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ الشَجَرِ وَمِمَّ قرآن نے بتا تو دیا بلندیوں کی بات کی ہے یہ نہیں کہا کہ سمندر کی تہوں میں گھر بنا ہے زمین کی تہوں میں گھر بنا ہے تو جو جارہ دریا کی سطح میں گھر بنا ہے یا کسی بل میں گھر بنا ہے یا کسی سراغ میں گھر بنا ہے یا کسی پستی میں گھر بنا ہے نہیں تین لفظیں کہی ہیں پاڑوں پہ گھر بنا ہے درختوں پہ گھر بنا ہے اوچی عمارتوں پہ گھر بنا ہے کس کا گھر بن رہا ہے امام کا گھر بن رہا قرآن نے پھر بتایا کہ امام پستیوں میں نہیں رہتا بلندیوں میں رہتا ہے اور کریے گا اور کریے گا آپ جا کر رہے ہیں اور کریے گا امامت دیکھئے گا امامت اب منزل ہے ہم نے وحی کی ہم نے ڈائریکشن دیا ہم نے حکم کیا ہم نے عمر کیا ہم نے مکھیوں سے گفتگو کی کیا گفتگو کی انتخذی وہ گھر بنائیں بیوتا اپنے امام کے لئے گھر بنائیں اپنے پیشواں کے لئے گھر بنائیں اپنے رہبر کے لئے گھر بنائیں وحی کی بنیاد پہ بن رہا ہے گھر اللہ کے حکم پہ بن رہا ہے گھر امام کا گھر بھی بندے نہیں بنا سکتے وہی کی بنیاد پر بنے گا اور کہاں پر بنے گا تین بلندیاں بیان کی پہاڑوں پر پہاڑوں کی ہائی ایوریس کی بلندیاں ہمالے کی بلندیاں پہاڑوں کی بلندیاں پہاڑوں کی اچائیاں اللہ نے کہا بلندیوں پر گھر بناو امام رہے گا امامت کا مسکن ہوگا شجر کی چوٹیوں پر گھر بناو امام رہے گا بڑی بیلڈنگوں پر اوچھی اوچھی امارت پر امام کا گھر بناو تین مقام بیان کیے توجہ ہے نا پہلا مقام پہاڑوں کی بلندیا دوسرا مقام درختوں کی بلندیا تیسرا مقام امارتوں کی بلندیا بیلڈنگوں کی بلندیا تین بلندیوں پر امام رہے گا تو یہ تو مکھیوں کا امام ہے قرآن میں کہ مکھیوں کے امام کو تین بلندیا دیں چار نہیں پانچ نہیں تین مقام آپ بیان کیے تو امام وہی تو ہوگا جو کم سے کم تین بلندیوں پہ رہے یہ ہے مکھیوں کا امام جو پہاڑوں پہ رہے گا جو درختوں پہ رہے گا جو بیلڈنگوں پہ رہے گا اور ہمارا امام کبھی دست رسول پہ رہے گا کبھی پشت رسول پہ رہے گا کبھی دوش رسول پہ رہے گا یہ ہے امام ٹھیک چلائے یہ ہے امام یہ محمد سمجھ رہے نا میری بات تو آپ کی پاکیزہ سما تو تک پہنچی رہی ہوگی میں چھوٹا سا طالب علم ہوں بس ایک دو مجلسیں یاد ہیں مجھے وہی پڑھتا رہتا ہوں آپ کی عبادہ میں اس سے زیادہ میرے پاس میٹر بھی نہیں ہے یہ تو آپ کی محبتیں ہیں آپ کا پیار ہے آپ کا لگاؤ ہے ذرہ نوازی ہے کرم نوازی ہے کہ 21 سال سے ہم میری دو ہی مجلسیں سن رہے ہیں اور کریں گے آپ یہ بھی کمال ہے بس مگر ہے بیان کرنا چاہتا ہوں مکھیوں کا امام اور کریں گے آپ کیا کہا گھر بنے گا امامت کے لیے قیام کی جگہ بنے گی سکون کا مقام بنے گا تو اب ہم نے شہد کی مکھیوں سے کہا کیسے بنائے گھر کس طرح بنائے گھر بناو بلندیوں پا گھر اونچائیوں پا گھر اور پھر کہا کولی من کل سمراب اور اے شہد کی مکھیوں ہر پھول سے چل چل کر چوس چوس کر رس لے کے آنا جو چاہنا وصلوں کی سبولہ رب کے ذلولہ اور اللہ کی راہوں میں تابداری سے چلتے رہنا کمال ہے کہاں سے لائیں گی مکھیا جو گھر بنے گا امامت کا وہ کن اجزہ سے بنے گا کن حصوں سے بنے گا کن پار سے بنے گا کن اشیاء سے بنے گا پھولوں کے رس سے پھولوں کے جس سے پھولوں کی روح نکال کے لائیں گی مکھیا تو جو چاروں کبھی شہد کی مکھی کو آپ نے گندگی پہ بیٹھے دیکھا غلازت پہ بیٹھے دیکھا اب میں آپ کا تارک دے رہا ہوں کہیں بجبودار جگہ پہ بیٹھے دیکھا کئی تافن والی جگہ پہ بیٹھے دیکھا کئی سمیل والی جگہ کے بیٹھے دیکھا کئی پلید جگہ پہ بیٹھے دیکھا کئی سستی جگہ پہ دیکھا کئی پستی پہ بیٹھے دیکھا میں توجہ چاہ رہا ہوں غور کریں گے آپ حالانکہ اور مکھیاں غور کریے گا اور مکھیاں نالیوں پہ بیٹھی ہے مزبالوں پہ بیٹھی ہے کوریوں پہ بیٹھی ہے کوڑے کے دھیر پا بیٹھی ہے ہر جگہ پا بیٹھی ہے نجاست پا بیٹھی ہے خباست پا بیٹھی ہے تافن پا بیٹھی ہے بدبودار جگہ پا بیٹھی ہے زخموں پا بیٹھی ہے مواد پا بیٹھی ہے کیچڑ پا بیٹھی ہے سم مکھیاں ہر جگہ مل جائے گی مگر شہد کی مکھی جب بیٹھے گی پاکی زیاد جگہ پا بیٹھے گی تو اور مکھیوں میں اور شہد کی مکھی میں کیا فرق ہے وہ مکھیہ بے امام کی ہے یہ امام کے ساتھ برگریہ گا یہ ہے قرآن حضور دیکھ رہا ہے آپ نعرہ لگائیے تو شایعہ میں شان ہو نعرہ لگائیے تو شایعہ میں شان ہو سم مل کر بولے نعرہ ہائیدری خونے رگ حیات پہایا نہ جائے گا ان سے میرے حسین پر ہویا نہ جائے گا اور اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے نعرہ آلی کا سب سے لگایا نہ جائے گا نعرہ ہائیدری آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے امامت کا رتبہ امامت کا منصب امامت کی حیثیت امامت کی ذات کا کمال امامت سے اگر مصبت ہو جائے آپ نے کہی دیکھا مچھروں کا کوئی امام ہے نہیں جاگے نہیں جاگے نہیں جاگے میں کیا کہہ رہا ہوں ہے مچھروں کا امام تو یہ بتاؤ امام نے یہ تو پیدا کہاں ہوتا ہے وہ کہا مچھر تو گندگی میں پیدا ہوتا ہے تو پتا تو چل گیا جن کا کوئی امام نہیں ہے وہ گندگی میں پیدا ہوتے جن کا امام ہے وہ طہارتوں میں پیدا ہوتے میرے امامت و ہدایت یاد رہے اصل میں ہوتا چاہے محول ایسا بن جاتا ہے کہ کوئی موضوع کوئی سبجیکت کوئی تحقیقاتی افکار فکریں تھنکنگ آپ کے سامنے پیش کرنے کا محول نہیں بن پاتا زاکیروں کی یہی پریشانی ہے تیاری کر کے آتے ہیں مگر وہ سب کچھ مواد دے نہیں پاتے آپ کو جو وہ دینا چاہتے ہیں میں اپنے اوپر قیاس کر کے کہہ رہا ہوں نمبر پہ اگر آئیں تو آپ کو محسوس ہو کہ کتنا دشوار ہے کوئی بات بتانا کوئی بات ثابت کرنا قرآن سے پروف کرنا آپ سے بس یہی گزارش کروں گا کہ مجھ چھوٹے سے طالب علم کے ساتھ آپ شانے سے شانہ ملا کر تھوڑی دیر تک چالیں تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں اپنے امکان بھر غور کریے گا اب کیا کہا مکھیوں کا امام ہے بے امام مکھیا نہیں ہیں کئی آپ کو گندگی جگہ بنی بیٹھیں گی بیکار کی جگہ پہ نہیں ملیں گی خبیج جگہ پہ نہیں ملیں گی اب یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے چونکہ آپ امام ویڈے ہیں تو آپ کو بھی کسی گندی جگہ پہ نہیں جانا ہے کسی نجیس جگہ پہ نہیں بیٹھنا ہے جہاں غیبت ہو رہی ہو نہ بیٹھو جہاں چغلی ہو رہی ہو نہ بیٹھو جہاں گناہ ہو رہا ہو نہ بیٹھو اور گریہ گا جہاں جہالت کی باتیں ہوں وہاں نہ بیٹھو امام سرشتہ ذمہ داریوں کو بڑھاتا ہے اور جگہ گا محبت اہلِ بیٹھ آپ کی ڈیوٹیز اور آپ کے لوازِ مات اور آپ کے واجبات کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اب غور کریں ہم نے وہی کی شہد کی مکھی پر کیا کہہی کی جاؤ امام کے لئے اپنے گھر بناو تمہارا امام گھر میں رہے گا نا اس کے لئے گھر بناو وہی کی بنیاد پر بننا ہے گھر اور کتنی احتیاطیں ہیں کوئی گندی چیز ڈالانا پھولوں کا رسلانا غور کریں آپ اب چونکہ مرکزیں وہی بن گئی تھی مکھی اور پروردگان میں کیا گا شاید بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اب کہتا ہے وَيَخْرُجُو مِنْ بُتُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ عَلْوَالُهُ فِي اَشِفَاعُ الْنِنَّاسِ ان مکھیوں کے پیٹ میں سے ایک سیال اور ایک بیتا ہوا لکویڈ مادہ نکلتا ہے جس کے لئے لوگوں کے واسطے جس کے اندر شفا ہے اب دیکھا اب لیں ہمارے پیٹ سے بھی بہت چیزیں نکلتی ہیں مگر کیا کہا جس پہ وہی نازل ہوئی جا گیا ہے نا متوجہ ہے نا اب سمجھئے پیٹ سے نکلتا ہے یا خروجو مِنْ بُتُونِهَا ان مکھیوں کے شکم سے ایک مادہ نکلتا ہے ایک لکویڈ نکلتا ہے ایک سیال چیز نکلتی ہے ایک شہ نکلتی ہے ہے کیا اسے لوگ کھائیں کیوں کھائیں اس لئے کہ وہ پاک ہے ذاتوجہ گی جائے گا ارے کمال ہو گیا جن وہی ہے مکھیوں پر وہی آگئی ان کے شکم سے نکلنے والی چیز بھی پاک ہو گئی تمہارے سے جو کچھ نکلے وہ نجیس نہیں سمجھ رہا اور وہی والی مکھی کے شکم سے جو چیز نکلے وہ پاک تو مسلمانوں اب تو غور کرو جب تمہیں ایک مکھی کے برابر نہیں ہو سکتے نہیں توجہ گی شاید جب تمہیں ایک مکھی جیسے نہیں ہو سکتے تو محمد جیسے کیسے ہو سکتے کہا نکلتا ہے نکلتا کیا ہے دیکھیں گا عجیب بات ہے یخ رجو من بطونہا شرابون ایک مشروب نکلتا ہے ایک ڈرنک نکلتا ہے پینے کی چیز نکلتی ہے ان مکھیوں کے شکم سے ان مکھیوں کے شکم سے جن کو ہم نے مورید وحی بنایا جن پر ہم نے وحی کی امام کا گھر بنانے کے لیے غور کریے گا کیا رتبہ دے دیا ان مکھیوں کو جو امام کا گھر بنا رہی ہیں جو کچھ شکم سے نکلے گا شہد اس کو لقب کیا ملا ٹائٹل کیا ملا شفاہ مرض میں شفاہ بیماری میں شفاہ درد میں شفاہ آئیب میں شفاہ نقص میں شفاہ خامی میں شفاہ کمی میں شفاہ تو جو جا رہا ہے صفائی شفاہ ہے ارے قرآن پڑھتے اب تو فیصلہ لے لو کہ جو مکھیاں جمن کے پھولوں کا رس چوس لے ان کے شکم سے جو کچھ نکلے وہ تو شفاہ ہو جائے تو جس نے رسول کی زبان جوسی ہو نایا مرض میں شفاہ مرض میں شفاہ رسول کی زبان جوسی ہو رسول کی زبان جوسی ہو رسول کی زبان جوسی ہو ارہاں نہیں نہیں رہا رہا ہے پریشان جو بھائی 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 پھولوں سے رس لیا پھولوں سے رس چوس اور رس چوس کے مکھی لے کے چلی ہائیں اب وہ لے کے آئی اور اس نے اپنے چھتے میں اس کو جمع کیا یہ قرآن ہے میں ابھی تک آئیت سے نہیں کہا ہوں قرآن ہے اللہ نے کہا شفاہ یہ شفاہ ہے شفاہ شہد شفاہ مکھی کا اگلا ہوا لواب شفاہ سمجھ میں آ گیا کیوں شفاہ بنا میں بہت بڑا مرحلہ حال کر رہا ہوں ایک مکھی دے مقدار مکھی اگر وہی والی بن جائے حکمِ خدا کی زد میں آ جائے اللہ کے عمر کے مطابق وہ رس چوس کے لائے تو اس کا اگلا ہوا لوابِ دہر شفاہ بن جائے تو جس حسین نے رسول کی زبان چوسی ہو اگر اس کا خون کسی زمین پہ گر جائے تو وہ خواہ کے شفاہ نہ بنے دونوں ہاتھوں کو باوازے بلند کر گئے نعرہ ہائی جری نعرہ ہائی جری نعرہ سلوات سلوات پڑے محمد و آل محمد پر اور دیکھیں میں جس مقام نازک پر ہوں میں ہی سبت سکتا ہوں اور میں آپ کو دعب دیتا ہوں آپ کا شکریہ عادہ کر رہا ہوں کہ آپ میری کج بج بیانی کو پوری شدت کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں اب غور کریں امام ہے امامت کے منصف پر ہدایت کے منصف پر ہم حادی کسے مانیں ہم رہبر کسے مانیں ہم امام کسے مانیں ہمارے اوپر کچھ لوگوں کا انزام ہے یہ اپنی مرضی کے کردار اپنی مرضی کے کیریکٹر اور اپنی مرضی کی ذاتوں کو مانتے ہیں یہ ہمارے والے کرداروں کو مانتے ہی نہیں تو ہم مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بھائیہ ہم تاسو بھی نہیں ہیں ہم حاسد نہیں ہیں ہم کینا پرور نہیں ہیں کہ یہ تو صحابہ کو بھی نہیں مانتے ہم ہی تو کہتے ہیں ممبر سے جو رسول کے باوفا اصحاب کو نہ مانے وہ کافر نہیں سمجھے گا الزام ہے ہمارے اوپر ساری تان کہاں پہ ٹوٹتی ہے آ کر بدنام کرنے کے موقع پر یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں یہ صحابہ کو تسلیم کرنی کرتے ہیں ہم سے بہتر تو صحابہ کو کوئی نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے ہم ہی تو مانتا ہے کہ صحابہ برا کہتے ہیں صحابہ کو اے بھائیہ آج لڑائی کا دور نہیں ہے آج جھگڑے کا دور نہیں ہے آج اختلاف کا دور نہیں ہے آج اسلام کی ساری طاقت مخالف ہے امریکہ مخالف روس مخالف چائمہ مخالف ساری طاقت مخالف یہودی لو بھی مخالف کرشیل لو بھی مخالف آپ کا مشرق مخالف آپ کا منافق مخالف آپ کا کافر مخالف بڑی طاقت مخالف اب تو نہ لڑو آو آگے کمپرو مائز کر لو صحابہ پہ ہی رک جاؤ تو جو جارا آج تک تم نے الزام لگایا کہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں آج ہم بگرے کی حضرت عباس کی درگاہ پر وفاداریوں کے ساتھ اہیت کرتے ہیں حالف اڈاگر کہ تم ہم تاہ کر لو کہ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہیں گے تم کسی برے کو صحابی نہ کہنا ہم کسی صحابی آگے ہیں آگے ہیں اب اس منزل پر یہ حضرت بس لے دے کر شیعہ لوگ رافظی لوگ چونکہ مجلسے ہمارے برادرانے اسلامی بھی سننا ہے نا ہم ان کی خدمت میں دستِ عدب جوڑ کر بڑے احترام سے اپنا بڑا بھائی تسلیم کر کے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک لفظ سنو ہم متاسب نہیں ہیں ہم حاسد نہیں ہیں ہم تگ نظر نہیں ہیں ہم کینا پرور اناد پرور ہم زدی ہٹ دھرام کتھ جات کچھ بھی نہیں ہیں ہم بتتمیز قوم نہیں ہیں ہم بہت تیزی آپ جافتہ لوگ ہیں ہم شخصیتوں کو ماننے کے عادی نہیں ہیں ہم کردار کو مانتے ہیں کیرکٹر کو مانتے ہیں ہم جو آپ کے سامنے امامت کا خاکہ پیش کریں گے اگر بہتر فرقوں میں کسی فرقے کے دامن میں اس سے بڑا کردار مل جائے تو وہ لاکے دے دیں ہم اسی کو مان لیں گے اور جو چارہ میرا چیلنج ہے بگرے کے ممبر سے میں جس امام کو پیش کروں گا جس حادی کو پیش کروں گا جس رہبر کو پیش کروں گا اگر مسلمان کے وہاں اس سے بڑا رہبر ہے تو لائے ہم مانیں گے کہا کیا مطلب پہلی بات تو یہ کسی کو امامت نصیب ہی نہیں کسی کو ہدایت نصیب ہی نہیں کسی کو رہبر نصیب ہی نہیں ارے لنٹرانیا جتنی کر لے مگر دلی طور پر رہبروں سے شرمندہ ہیں نہیں سمجھ رہا جاگیا گا درہ اپنے رہبروں سے سو پرسینٹ کوئی مطمئن نہیں ہے میں دلیل دوں گا سو پرسینٹ کوئی بھی فرقہ اپنے رہبروں سے مطمئن نہیں ہے اور جاگ رہے تو لفظ سنو اگر اپنے رہبروں سے سو فی سر سینٹ پرسینٹ مطمئن ہوتے تو رضی اللہ تعالیٰ نہوں نہ کہتے اب دو سیکشن ہیں دو ڈیویجن ہیں دو لائنیں ہیں دو طبقے ایک طبقہ وہ جو اپنے رہبروں کے لئے دعائیں خیر کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ان سے اور ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے رہبروں کو علیہ السلام کہتا ہے غور کریے گا ہمارے رہبر سلام والے علیہ السلام ان پر ہم سلام سلام دیکھتے ہیں سلام کرتے ہیں سلام تھی تو جو چاہ رہا ہوں اور سارے کائنات کے فرقے اپنے رہبر کے لئے دعا کرتے ہیں اچھی بات ہے میں تنظ نہیں کر رہا ہوں میں بھی ان رہبروں کو تسلیم کرتا ہوں میں بھی ان کی عظمت کو مانتا ہوں مگر اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتا رہنما اس کو مانوں گا جس کے برابر کائنات میں کوئی دوسرا نہ ہو اب ہم پیش کر رہے ہیں اگر برابر کا ہو تو کوئی لاؤ کہ کیا مطلب ہدایت کا معاملہ ہے نا کاؤن کرے ہدایت کسے بناوگے ہادی کس کو بٹھاؤگے منصفے ہدایت پر کیا جو عمر میں زیادہ ہو اسے ہادی مان لوگے جو قدمے لمبا ہو اسے ہادی مان لوگے جو دولت میں زیادہ ہو اسے ہادی مان لوگے جس کے پال لہو لشکر زیادہ ہو اسے ہادی مان لوگے قرآن نے بھی تو کچھ بتایا ہوگا نا کہ ہادی کون ہوگا اب قرآن نے پانچ ہادیوں کا ذکر کیا بہت توجہ سنیے گا حضور پانچ ہادیوں کا تاکہ تم آئیڈینٹی فائی کر سکو کہ ہادی کسے بنانا ہے تیلی کر لو مطابقت کر لو پانچ ہادی پہلا ہادی تو جو چاہ رہا ہوں سورہ حج بائیس و سورہ سولوی آیت ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یہ ہادی من یورید اللہ ہادی ہے جس کے شامل حال اس کا ارادہ ہو اسے رائے راست میں لے آتا ہے اللہ ہادی ہدایت کرنے کا حق کس کو ہے اللہ کو توجہ یہ بریانی کھانے کا معاملہ نہیں ہے یہ بشریت کی ہدایت کا معاملہ ہے مرتضی مولائی صاحب یہ دیکھیں یہ رہبری کا گائیڈائنس کا یہ نجات کا یہ رشد کا یہ فلاو بیبود کا یہ کامیابی کا ہے اور یہ کامرانی کا مرتبہ ہے کون جنت تک لے جائے کون ہدایت کرے ہادی کون بنے ہم نے قرآن پڑھ کے چیلنج کر رہا ہوں اگر مسلمانوں کے پاس اس شان کا ہادی ہو تو ہماری قوم سب سے پہلے مانے گی ہم نے علی کو محبت کے جذبات میں معذلہ بھٹک کے رہبر نہیں مانا علی جیسا کائنات میں ملا ہی نہیں ہے ہی نہیں انسانیت کی مجبوری ہے اخلوں کی مجبوری ہے ذہنوں کی مجبوری ہے نظر کی مجبوری ہے نگاہ کی مجبوری ہے طور نظر کی مجبوری ہے تحقیقات کی مجبوری ہے تجسس کی مجبوری ہے ریسرس کی مجبوری ہے پہلاو کی مجبوری ہے کائنات میں اثر اہبر جیسے علی ملا ہی نہیں کہا کیسے پہلا ہادی کون اللہ سورہ حج ان اللہ یہدی میں یرید پہلا حدی اللہ دوسرا حدی سورہ شورہ بیالیس و شورہ آیت رمبر باون محمد سے خطاب ہوا انکا لا تحدی الاسرات مستقیم محمد میرے رسول تو حدی دو رسول توجہ چاہتا دو حدی اللہ حدی رسول حدی غور کریے گا اور اب اللہ کا گھر سورہ آلِ عمران تیسرا سورہ آیت نمبر چھانوے ارشاد باہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اولا بیت وزیل الناس لالذی ببکتہ مبارکا وہدل لعالمین کعبہ آلمین کے لئے ہدایت تیسرا حدی کعبہ اب چوتھا حدی سورہ مائدہ پانچوہ سورہ پندروی آیت قد جاکم من اللہ نورن و کتاب مبینن یہدی بہی اللہ قرآن حدی تو جو چارہ کتنے حدی ہو گئے کتنے حدی چار اللہ حدی رسول حدی کعبہ حدی قرآن حدی اب پانچوہ حدی کو تلاش کر رہے ہو امام کو حدی ماننا ہے تو کیا کسی کو بھی چلتے پھرتے کو امام مان لو نہیں قرآن نے چار حدی پہلے رکھ دیئے تو اب پانچوہ کو اگر حدی ماننا ہے تو دیکھ لینا اس کا رشتہ چاروں سے ہے بھی یا نہیں کیا سکھ رہے بھائی پھر تھوڑا تھا ذرا اوپے اور اٹھے آئی ڈینٹی کیسے کروگے شنات کیسے کروگے تیلی کیسے کروگے مطابقت کیسے کروگے اللہ نے چار کرکٹر رکھ دیئے میں حدی میرا رسول حدی میرا گھر کعبہ حدی میرا قرآن حدی تو پانچوہ حدی وہی بنے گا جس کا رشتہ اللہ سے بھی ہو رسول اللہ سے بھی ہو کتاب اللہ سے بھی ہو بیت اللہ سے بھی ہو آؤ میدان میں لاؤ 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 کس کا رشتہ چاروں سے ہے غور کریے گا اندھیروں میں پیدا ہونے والی اولادوں کو ماننے والوں علی کا تقابل کروگے نو مسلموں سے جنہوں نے ٹھیک سے کلمہ بھی نہیں پڑھا ان کا مقابلہ علی سے کروگے میں اسے حدی مانوں گا جس کا ایک ہی وقت میں ان چاروں حدیوں سے رشتہ ہو ایک بھی اگر بیٹھا رہ گیا تو اپنی خطابت کا نقص ہمجھوں گا آپ کو دوش نہیں دوں گا آج کی مجلس میں پوری میں آپ کو کچھ کہوں گا بھی نہیں وہ منزل ہے اللہ حدی رسول حدی کعبہ حدی قرآن حدی اب پانچوہ حدی وہ بنے گا امام جس کا رشتہ اللہ سے بھی ہو رسول سے بھی ہو کعبے سے بھی ہو قرآن سے بھی ہو میں قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہمارے امام کے علاوہ کسی کا رشتہ چاروں سے ہی نہیں کہ آپ کا رشتہ کیسے ہم نے علی کو مانا علی کا رشتہ چاروں سے ہے اللہ سے رشتہ نفس اللہ بن کے آیا کعبے سے رشتہ کعبے میں پیدا ہوا رسول سے رشتہ رسول کے ہاتھوں پہ آیا قرآن سے رشتہ قرآن پڑھتا ہوا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا دیکھا آپ نے نہیں نیپالی حضرت بھائی فرمائنے علی کے علاوہ ہے کوئی جس کا رشتہ چاروں سے ہو علی کے علاوہ کوئی نفس اللہ ہے علی کے علاوہ کوئی دست رسول پہ آیا علی کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا ہوا علی کے علاوہ پیدا ہوتے ہی کسی نے قرآن پڑھا تو چاروں سے رشتہ ہم نے علی کو مان لیا علیہ آپ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آئیے پھر سمجھئے قرآن مجید سمجھائے گا حادی کون بنے رہبر کون بنے رہنما کون بنے عزیز و بڑا عجیب و غریب مرحلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کون بنے امام کون بنے رہبر کون بنے رہنما اب دیکھیں قرآن نے ہمارے سامنے ایک مسئلہ رکھا اس کو سمجھئے گا آپ کو سننا تو وہی ہے جو سنایا جائے گا غور کریں آپ ہم منزل دیکھئے اللہ نے ہدایت کا منظر پیش کیا قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرئی سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر دو سو چھیاسی اور دو سو ستاسی میں پڑھ رہا ہوں ذاکر نائک کوئی حوالے یاد نہیں ہے ہمیں بھی ہے اور وہاں کے حوالے غلط ہو سکتے ہیں یہاں کا حوالہ غلط نہیں ہوگا کتنی آئے تو فورٹی سی سکس تو فورٹی سیون چھیالیس دو سو چھیالیس اور دو سہ ساتالیس دو آیتیں حضرت موسیٰ کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم میں یہ سوال اٹھا کہ کس کو رہبر بنایا جائے کس کو امام بنایا جائے تو وہ بیچارے سارے اپنے نبی کے پاس آئے شریف لوگ تھے نبی کے پاس آئے خود نہیں بنایا کیا پڑھوں اب میں موسیٰ کی قوم والے شریف سے بیچارے خود نہیں بنایا اگر محمد کی قوم والے ہوتے تو نجانے کتنی دفعہ بنا چکے ہوتے وہ نبی کے پاس آئے آنے کے بعد کا سرکار ہمارے لئے ایک امام بنا دے نبی نے کہا امام بنانا میرا حق بھی نہیں نبی بھی نہیں بنا سکتا پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپلیکیشن لگاتا ہو وہ بنائے گا اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا کہ میری قوم والے آئے ہیں ان کے لئے ایک امام موین کر دے سلیک کر دے آوازہ ہی بنا دو تعلوت کو حضرت تعلوت تو ان کے نبی نے ان سے کہا دیکھو بھئی اللہ نے تمہارے لئے تعلوت کو بنا دیا ہے تمہارا امام پیشوا تو پوری قوم بگڑے المزاج تھی نا فاران بولی آئے ارے یہ کیسے ہو جائے گا امام یہ تو غریب آدمی ہے اس کے پاس تو مال ہے ہی نہیں مال تلاش کر رہی ہے امت مال نہیں ہے اس کے پاس یہ کیسے بن جائے گا امام اب نبی نے کہا رہے سنو تو تم مال تلاش کر رہے مال کی عوقات کیا ہے اللہ نے اسے چل لیا تمہارے اوپر اور دو چیزیں اسے زیادہ دی ایک تو علم میں ساری کائنات میں یہ بڑا ہے اور ایک طاقت میں سب سے زیادہ بڑا ہے تو اب امام وہ بنے گا کہ جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو اور جو دنیا میں سب سے بڑا طاقتور ہو پھر میرا ممبر سے چیلنج تھکیہ گا نہیں تھکیہ گا نہیں مالا کے فضائل ہیں ہادی کے فضائل ہیں امامت کے فضائل ہیں کتنی باتیں بتائیں کتنے پائنڈ بتائیں قرآن نے ہادی بننے کے لیے رہبر بننے کے لیے امام بننے کے لیے رہنما بننے کے لیے پیشوا بننے کے لیے دو چیزیں عزیزوں درہ دیکھنا چھوٹی سی بات ہے شاید آپ کے بڑے دماغوں کے لائق نہ ہو مگر قبول کر لیجئے گا دو باتیں کائنات میں سب سے بڑا عالم ہو کائنات میں سب سے بڑا بہادر ہو لا مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی عالم ہے تو یہ کیوں کہا اگر علی نہ ہوتے ہم حضور دے گیا کتے وہ سب توقعات نہ رکھیے گا آپ بالکل مضبوط بات سنیے کسے مانو گے رہبر ارے علی کے نعرے لگانے والو علامت رہبریت تو پہچالو حادی کون ہو رہبر کون ہو زبان تک علی کو نہ رکھو دماغ میں اتارو تو بات ہے دل تک لاؤ دماغ تک لاؤ کئے چیزوں میں منفرید ہو سپیریر ہو ممتاز ہو ساری کائنات میں دو چیزیں زادہو بستتن فیل علم والجسم علم میں زیادہ ہو اور جسم طاقت میں زیادہ ہو لاؤ بھائی اگر عالم ہو تو لاؤ تمہارے پاس کائنات میں سب سے بڑا عالم ہے کسی کے پاس شپ کائنات میں سب سے بڑا شجاہ ہے کسی کے پاس کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے تمہارے پاس کیا ہے ارے بھئیہ ہم نے جس کو مانا اس کا بچپنا بھی اس منزل پر اس کا آغاز بھی اس منزل پر اس کا انجام بھی اس منزل پر آپ کہیں گے کیا قرآن نے میار دیا کہ وہ علم میں زیادہ ہو وہ جسم میں زیادہ ہو شجاعت میں زیادہ ہو ہم نے علی کا دامن پگڑا علی سے بڑا کون علم ہوگا جو آتے ہی قرآن پڑھ دے آتے ہی قرآن پڑھ کے بتایا کہ مجھ سے بڑا کوئی علم نہیں ہے گیوارے میں کلائش درچیر کے بتایا اس مرحولے پر بھی پھس جاؤ گے کہ بھائی جس کے پاس طاقت زیادہ ہو علم زیادہ ہو امام مان لو تو آج کے ٹولے نکل پڑھیں گے ڈریکلین ہو ہو کر بہترین لباس پہن پہن کر تبلیغ پہ نکل پڑھیں گے دیکھو بھائی یہ قرآن نے دو صفتیں بیان کی ہیں جسے رہبر مانو جس کے بعد سب سے زیادہ علم ہو اور جس کے بعد طاقت ہو امریکہ کو مان لو نے توجہ کیا کمال ہے بھائی جو مزاج یزید کو خلیفہ بنوا دے وہ اگر امریکہ کے قصیدے پڑھنے لگے تو کوئی حیرت ہے دیکھو بھائی طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے علم بھی اس کے پاس زیادہ ہے تم تو زمین پہ ہی بیٹھے ہو ابھی تا وہ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی ادھر چلا گیا کتا علم ہے اللہ نے کہا بھائی یہ میار بھی ٹوٹ جائے گا سامنے ہی سہی ٹوٹ جائے گا ظاہری طور پر لے تو آئے گا کہ ہمارے پاہ علم ہے ہمارے پاہ طاقت ہے اللہ نے کہا نہیں ایک صفت اور بتا دوں رہبر وہ بنے گا جو کائنات میں کسی سے نہ پڑھے ارے کمال کر رہے ہیں آپ جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھے اللہ پڑھا کے بھیجے ہاں ذرا سے سستی اتارو غفلت شکن سلوات پڑھیں تو آگے بڑھو سنی آیا دیکھ رہے ہیں حضور محنت ہے ہم میں محنت پیش کر رہا ہوں قرآن سے بھائی دونوں باتوں میں کوئی بھی کلم کر دے گا ملکاقت ارے بھائی میرے پاس طاقت ہے ٹیکنالوجی ایٹن بم نیکلر بم اب مجھ سے بڑا طاقتور کون ہوگا پاکستان کے دل میں جا کے اسامہ بن لادین کو مار دیا ہکانہ میں نے اسامہ ابن لادین کو تلاش کر ہی لیا کمال ہے ایک جملہ کہہ دوں ہے تو ذرا مناسب نہیں مگر کہہ دوں ارے وہ باغی وہ راستے سے ہٹا ہوا وہ اپنے گمراہ کرنے والے کو تو تلاش کر چکا اللہ جانے کہاں ہے کر لیا تلاش بورا تورا پہاڑیوں پر ہے ملہ عمر کے ساتھ ہے وہ ساری باتیں تھے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں افغان کی گھاٹیوں میں پہاڑیوں پر ہے بارہ سال سے تو ملا نہیں تھا نائن الیون سے نہیں ملا تھا نا تلاش کر رہے دے مگر بھائی کیا کہنا امریکہ کا تلاش کر لیا گمراہ کو تلاش کر لیا تو مسلمانوں مجھے تعجب ہے امریکہ نے گمراہ کو تلاش کر لیا تم سے آج تک امام تلاش نہ کیا جا سکا سلوات پر یہ محمد و آل محمد پر اب دیکھئے گا تو کوئی بھی کلم کر سکتا تھا کوئی بھی چیننج کر سکتا تھا کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا ہمارے پاس علم زیادہ ہے بھائی ہم آپ کا طاقت بھی ہے آپ کے قرآن نے یہ دو میار بتایا ہے ہم ہیں اللہ نے کہا جی نہیں جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھے ہم پڑھائیں بھائیانو بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں آیا بس قرآن کی رہ پہ آپ کو لا رہا ہوں اور جب ریزرک دوں گا نا تو اگر آپ کے دلوں کی گہرائیوں سے اپنے لیے دعا نہ نکلوا لوں تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا اور کریں گے کون بنے گا رہبر کون بنے گا ہادی اس آئند کا ہادی کون بنے جسے اللہ پڑھا کے بھیجے اب صرف ساتھ آٹھ آئے کے پڑھنا ہے مجھے دو منٹ میں سب سے پہلا رہبر کون کہ آدم کس مدر سے میں پڑھا کہ کوئی تھا ہی نہیں تو کیا بے علم کے آیا کہ نہیں ہادی تھا قرآن پڑھ کے بتاؤ کس نے پڑھایا اٹھاؤ ذہنوں کو ذرا پڑھوں قرآن سورہ بکرہ آیت نمبر تیس ارشاد ہوا وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَا كُلَّهَا خود اللہ نے آدم کو سارے نام پہا دیئے تو اب یہ بھی تو بتاؤ کس کے نام پہا ہے نہ نہ ایسی بوجھلاکوں سے نہیں نام کے نام نام ہواوں میں نہیں اڑکے کوئی چیز ہو جب اس کے تارف کا سوال اٹھے کہ یہ کیا ہے تو وہاں نام آتا ہے اس چیز کا یہ نام ہے تو نام تو تم نے قرآن میں پڑھ لیے وہ نام والے کون تھے نہیں سننا ہے آپ وہ نام والے کون تھے ارے میرے ساتھ چلو گے نا نام والے کون تھے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ میں اصمہ کل لہا کہہ دیا اصمہ جمعہ اسم کی کل لہا سے مقید کیا سارے نام ہیں کون لغت دکشنوری روایت درائیت حدیث عالم فازل خلیفہ صحابی تابعی تب تابعی انبیاء رسول مسلیم مقرر فرشتے کرو بیان خورو غلمہ سب سے پوچھا ہر ایک سے پوچھا یہ نام کون ہے ذرا بتاؤ تو جو آدم کو پڑھا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ نے کہا ان سے نہ پوچھو میں خود ہی بتاؤں گا جب بڑی عبارت بڑا سنٹینز تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو ہم تمہارے ذہنوں پہ رحم کر کے اسے ریڈیوز کر دیتے ہیں چھوٹا بنا دیتے ہیں اللہ ما آدم الاسماک اللہ چھوٹا بنایا اللہ نے چھوٹا بنایا انبیعونی بے اسماع ہاں اولائے ہاں اولائے میں بدل دیا اسماک اللہ کو ہاں اولائے میں بدل دیا نہیں جاگے تو زندگی بھر آپ کا افسوس رہے گا کچھ نام اللہ نے پڑھائے تھی آدم کو مگر کتابیں چھپ ہیں مدر سے بل ہیں عالم خاموش ہیں اببہ جان کا صدق یاد نہیں ہے اولاد کو کوئی بتانے پتا ہے یعنی یہ نہیں کہا لو اس سے بڑی عبارت کو سنٹینز کو میں نے چھوٹا سا کر دیا ہاں اولائے لوگوں نے کہا یہ ہاں اولائے تو اور ہارڈ ہو گیا یہ تو اور کنجلک ہو گیا اللہ نے کہا اللہ اور بلکل چھوٹا کیے دیتا ہوں سمہ ارازہ ہم ہی میم پیش ہم 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 نے پھر ان اسماع کو فرشتوں پہ پیش کیا اب تم بتا ہم بنا دیا اسماع کل لہا کو کنورڈ کیا ہاں اولائے میں ہاں اولائے کو کنورڈ کیا ہم میں ساری کائنات میں تمہاری کون تو ہے جو ہم کو پہچان سکتی ہے ہے میم پیش ہم ہم ارے ہر جمعرات کو سنتے ہو اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا جب اللہ نے کہا یہ ہم کون ہیں جبرائیل نے پوچھا پروردگار ہم بتا دے تو اللہ بولا ہم فاتمہ تو وابو ہا وبالو ہا وبرو ہا ایسے نہیں باوازے بلن دیکھ گا ملکی مراد پائے گا مراد پاس اس کی ملک جو بگرہ کا توریشی نارا نارا ہائے مری ماشاءاللہ ہائے مری سنویے گا ہزو بس آپ چھوٹی تھی بات رہ گئی ہے اب میں چپ بنا کے دے رہا ہوں آپ کو چار دن کی مجلسوں کا چپ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے نا ذرا سا لے کے دماغ میں پھر فٹ کر لینا اور دماغ کو آن کرنا وہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گے رہ پر کون بنے ہادی کون بنے جسے اللہ خود پڑھائے اللہ ما آدم الاسما میں نے آدم کو پڑھایا دنیا میں آکے نہیں پڑھا آدم ادھر سے پڑھ کے آیا سورہ مائدہ پانچوہ سورہ آیت نمبر ایک سو دس اب حضرت عیسیٰ سے کہہ رہا ہے پروردگار اس علم تو کل کتابا والحکمہ والتوراتا والانجیلا عیسیٰ میں نے تجھے حکمت پڑھائی کتاب پڑھائی تورہ پڑھائی انجیل پڑھائی اور کریں گے آپ کیا کہہ رہا ہے علم تو میں نے پڑھایا جانتے ہو عیسیٰ کس کا بیٹا ہے مریم جناب مریم سے کوئی بڑی ماں ہے دنیا میں اچھا ہر مذہب ہر ماں کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو پڑھائے مگر اللہ نے کہا بی بی بہت بڑی ہو مگر عیسیٰ کو نہیں پڑھاؤگی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں میں پڑھاؤں گا چونکہ عیسیٰ کو بننا ہے رہبار اور رہبار دنیاوی شخصیتوں سے نہیں پڑھتا میں پڑھاؤں گا سگی ماں سگا بیٹا اب تو میارے قرآنی سمجھ لو ارے بھائیہ جب رہبار کو سگی ماں نہیں پڑھا سکتی نہیں سوچا شاید جب رہبار کو سگی ماں نہیں پڑھا سکتی تو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا معلوم آتی نہیں ہاں معلوم آتی نہیں اب دیکھئے گا کیا کہا اللہ نے ایک جگہ پہ اللہ نے آدم کو پڑھایا اللہ ہی کہہ رہا ہی عیسیٰ تجھے میں نے پڑھایا مریم نے نہیں پڑھایا آنکھیں جھپک بھی نہ جائیں ورنہ معلوم دور چلا جائے گا اب سنیے حضرت یوسف یعقوب معصوم کے بیٹے نبی کا بیٹا نبی آواز دی حضرت سورہ یوسف باروہ سورہ آیت نمبر ایک سو دو اشاد و رب قدات ایتنی من الملک و علم تنی من تحویل الحبی پروردگار تُو نے مجھے علم دیا میرے باپ نے نہیں رہبر کو باپ بھی نہیں بہا سکتا جو رہبر بنے گا کون پر ہے گا اچھا کچھ پسند نہیں آرہی کیا باپ دوگ گئے ہیں سن رہے ہیں علی کو مان رہے ہیں علی کو کس بیش پہ مان رہے ہیں اس لیے مان رہے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی ہے نہیں روایت پڑھوں تو منبر سے کھینچ لو اپنی ذاتی بات کہوں تو گرے بان پکڑ کے اتان لو انٹرنیشنل گفتگو ہو رہی ہے اگر کسی کے موں میں بتیس دانت ہیں اور ماں کے دودھ پہ بہت زیادہ فخر ہے تو آ کے ٹوکے مجھے تو جو جا رہا آؤ تو یہ کہا حضور اسلام کے تیہتر اسلام کے دیکھو اہترام کے ساتھ اسلام کے تیہتر فرقوں کے بزرگ علماء سے مکتب اہل بیعت کا یہ چھوٹا سا تعلیم علم بابر مراد کی بارگاہ سے اس عزین چیلنج کر رہا ہے لے آؤ علی کے برابر کا ہم علی کو رہبر مانتے ہیں ہم سے پوچھو گے کیا بینیفٹ ہے علی کو رہبر ماننے میں یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ قیامت میں اللہ کیا کیا دے گا دنیا میں بتا سکتا ہوں علی کے ماننے کا کرنٹ فائدہ کیا ہے علی اپنے ماننے والے کو زندگی کے کسی موڑ پر شرمندہ نہیں ہونے دیتا سو رہا ہے سو رہا ہے سو رہا ہے پڑھوا دے اللہ تھوڑی دیکھو وقت نہیں ہے وہ بات رہ جائے گی بات رہ جائے گی میرے نوجوان ملت کے نوجوانوں نو نہالو علی علی کرنے والو تمہاری زبانوں پر کوسر نسار ہوتا رہے تسریم تمہارے بوسے لیتی رہے ذرا سمجھ لو علی کیا ہے ہمارا رہبر کیا ہے امامت کیا ہے بتاؤ لوگوں کو شپ بنا رہا ہوں شپ سورہ بقرہ دوسرا سورہ تیسوی آیا آدم میں نے پڑھایا سورہ مائدہ پانچوہ سورہ ایک سو دس آیا عیسیٰ کو میں نے پڑھایا سورہ یوسف باروہ سورہ آیت نمبر ایک سو دو یوسف کو میں نے پڑھایا اب چلے موسیٰ اور حارون ایک روایہ اور حقیقت کی روایہ جناب موسیٰ اور جناب یوسیٰ اب کہتا ہے سورہ کہف اٹھاروہ سورہ چونسٹوی آیت فَوَجَدَا عَبْدًا مِنِ عِبَادِنَا آتَيْنَا هُو رَحْمَتًا مِنْ لَدُنَّا وَعَلَّمْنَا هُو مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا موسیٰ کو اور یوشا کو ہمارا ایک بندہ ملا جس کو ہم نے پڑھایا کون پڑھائے گا اللہ ختم ہوگی بات ارے بھائیہ اب نہ میرے اندر طاقت نہ میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں بڑے بڑے بیانات آپ نے سماعت فرما لیے اب ذرا سا میں بھی گنتی گل لوں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آدم کو کس نے پڑھایا اللہ نے پڑھایا تو جو چارہ آدم سے چلے تذکرہ کیا نبیوں کا کس کو پڑھایا نبیوں نے نبیوں کو کس نے پڑھایا اللہ نے میں تو ممبر سے بولا ہوں بند کمرے میں تو نہیں بولا ہوں ممبر سے بولا ہوں کھلے آنگن میں بولا ہوں اور کسی کو رکاوٹ بھی نہیں اعتراض کرتے پوچھ سکتا ہے ابھی بھی اور کریے گا آدم کو کس نے پڑھایا اللہ نے کیا ابھی نہیں تو لوگیں قرآن کی آیتوں پر کرداروں کو اپنی اندر کے انسان کو بہار نکالو اب یہ بہار نکالنے کا دور آ گیا توجہ کیجئے گا میں تفسرہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے چھوڑ دیا میں نے نہ کسی کو کچھ کہوں گا مجھے جو سنانا ہے آپ کا شکریہ آدھا کر کے سنا کے چلا جاؤں گا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے ایک لاکھ تیسو تیر حد نو سو لنیان میں انبیاء کس نے پڑھایا اللہ نے پڑھو گنتی آدم کو کس نے پڑھایا اللہ نے شیس کو کس نے پڑھایا اللہ نے بیارت کو کس نے پڑھایا اللہ نے ملائل کو کس نے پڑھایا اللہ نے قینان کو کس نے پڑھایا اللہ نے لمک کو کس نے پڑھایا اللہ نے خاشے کو کس نے پڑھایا اللہ نے راکے کو کس نے پڑھایا اللہ نے تاغور کو کس نے پڑھایا اللہ نے ناغور کو کس نے پڑھایا اللہ نے بشتولک کو کس نے پڑھایا اللہ نے بشتولک کو کس نے پڑھایا اللہ نے زیاں کو کس نے پڑھایا اللہ نے نظیر کو کس نے پڑھایا اللہ نے عبداللہ کو کس نے پڑھایا اللہ نے نو کو کس نے پڑھایا اللہ نے عبداللہ کو کس نے پڑھایا اللہ نے عبداللہ کو کس نے پڑھایا اللہ نے حام کو کس نے پڑھایا اللہ نے صاحب کو کس نے پڑھایا اللہ نے ابراہیم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے اسوائل کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے اسحاق کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے دعوت کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے سلیمان کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے زکریہ کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے یعیہ کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے دعوت کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے ایو کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے الیاس کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے نوشا کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے یہ اشاہ کو کس نے پڑھایا اللہ نے لبک کو کس نے پڑھایا اللہ نے یہ سارے نبی ہے نا دیکھ رہے ہیں کس نے پڑھایا عیشہ سے چلو آدم تک جاگ رہے ہیں آپ بلکل چار دن کے بعد نہیں پہلی بار مکمل آمادہ ہے ماشاءاللہ سنیے گا عجیب منزل پہ لے آیا عیشہ سے چلو آدم تک کاؤنٹنگ کی سوئی ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیانوے انبیاء رسول مرسلین اولوالعظم بڑے پیغمبر صاحب شریع صاحب کتاب صاحب کلمہ کس نے پڑھایا اللہ نے پڑھایا تو یہ کسی کے بیٹے تو ہیں کہ جی شیس آدم کا بیٹا کہاں پیدا ہوا آدم کے گھر میں پڑھایا کس نے اللہ نے لمک کہاں پیدا ہوا شیس کے گھر میں پڑھایا کس نے اللہ نے عیسیٰ کہاں پیدا ہوا مریم کے گھر میں پڑھایا کس نے اللہ نے نوہ کہاں پیدا ہوا عبداللہ کے گھر میں پڑھایا کس نے اللہ نے اسماعیل کہاں پیدا ہوا ابراہیم کے گھر میں پڑھایا کس نے اللہ نے ابراہیم کہاں پیدا ہوا تاروخ کے گھر میں پڑھایا کس نے اللہ نے موسیٰ کہاں پیدا ہوا عمران کے گھر میں پڑھایا کس نے اللہ نے خزر کہاں پیدا ہوا عرمیاء کے گھر میں پڑھایا کس نے اللہ نے ارے بیدار ہو گئے نا تو جو چاہ رہا ہو جو سارے بندوں کے گھر میں پیدا ہوئے جب انہیں اللہ نے پڑھایا تو جو پیدائی اللہ کے اللہ کے کہاو بھائی ایسے نہیں ہے دور ہی نہیں دیکھئے گا نارے حضریں حضرات دونوں ہاتھ پلند کر کے سرزمین پگرا کا باب الحوائٹ کی پارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس کے دل میں جتنی عباس کی محبت ہے اتنا ہی پلند نارا لگے نارے حضریں نارے حضریں آپ بیٹھ جائیے سننے والے بھی سننے ذرا سا سر کا ٹھیک ہے یوں پڑھو قرآن سے فضائل ایسے بتاؤ رہبر بتاؤ ہر نبی نبی کے گھر میں پیدا ہوا کے نہیں تو بندے بندوں کے گھر میں پیدا ہوئے میری قوم کے مدارس عالم اسلام کے مدارس ناظریا سلطانیا وائزین حوضہ علمی ندوہ بریلی دیوبن مصر قوم نجف مشہد سب تک اپنی حقیر آواز پہتا رہا ہو اگر میرے دعوے کو کوئی توڑ دے تو حضرت کی بارگاہ میں محلس پڑھنا چھوڑ دوں گا اتنی مضبوطی کے ساتھ بات کہہ رہا ہو غور کریے گا سارے انبیاء سارے مرسلین سارے اولوالعظم سارے رہبر سارے عادی سارے رہنما سارے پیشوا سارے ری فارمر بندوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو چونکہ حادی بننا تھا تو اللہ نے خود پہایا تو اب تو فیصلہ کرو جو پیدائی اللہ کے گھر میں ہوا ہو اسے تم پڑھاؤگے اگر نہیں اللہ ہی پہائے لے میری قوم سیاں لو میرے کرم فرماؤ میرے بزرگوں میں دل کی گہرائیوں سے ہی ہم میرا تصور آپ کے قدموں کو چوم رہا ہے مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اب دو چیزیں آگئی میرے سامنے اب آئے گا علی علی کہنے کر لو اب آئے گا علی علی کہنے کر لو ہم علی علی کیوں کرتے ہیں سنو زمانے والوں لاؤ میں تو نبیوں کو لارا ہوں تقابل نہیں تم ٹھیک سے کلمہ نہ پڑھنے والوں کی بات کرتے ہو جن کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں انہیں لاتے ہو سارے نبی سنیے اور کریے سارے انبیاء کون اپنے اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے یا اپنی ماں کے گھر میں ایک عیسیٰ مگر اللہ نے پابندی کیا لگائے خبردار میرے نبیوں ان کو نہ پڑھانا یہ میری بارگاہ کے رہبر ہیں میرے قرآن کا اصول ہے جو حادی بنے اسے میں بناوں گا پڑھاؤں گا تو جو بندوں کے گھر میں پیدا ہوئے انہیں تو اللہ نے پڑھایا تو جو پیدا یہ اللہ کے گھر میں ہو اسے کون پڑھا ہے کہ عقل کہتی ہے اللہ پڑھا ہے یہاں تک تو لے آیا اب پڑھانے کا بھی تو معاملہ ہے اللہ کے گھر میں اور بندوں کے گھر میں کچھ فرق نہیں ہے کیا تو اب علم کا اسٹیٹس کیا ہے جو بندوں کے گھر میں پیدا ہوئے انہیں بھی پروردگار تو نے پڑھایا اور جو تیرے گھر میں پیدا ہوا اکیلہ میرا علی اسے بھی تو نے پڑھایا تو کیا سب کو برابر برابر پڑھایا سہ پہر میں دو پہر نہیں جو بندوں کے گھر پیدا ہوئے رہبر کس نے پڑھایا انہیں آپ چپس لے ہی نہیں رہے کس نے پڑھایا اللہ نے اور علی ہوا اللہ کے گھر میں پیدا اسے بھی پڑھایا اللہ نے تو کیا سب کو برابر سرابر پڑھایا پھر اب قرآن سے پوچھو کیسے پڑھایا سورہ انبیاء سنیے گا خدا کی قصد کام عراج پہ ہو سورہ انبیاء اکیس و سورہ تو جو کرے آیت نمبر سیونٹی نائن اناسی ارشاد ہوا وَكُلَّنَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ہم نے سارے نبیوں کو تھوڑا تھوڑا نہیں کہوں گا نہیں کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا جنہیں اللہ نے پڑھایا جو نبیوں کے گھر میں پیدا ہوئے بندوں کے گھر میں ہے نا قبول کر لیجے میری بات انہیں کس نے پڑھایا شانو صاحب کس نے پڑھایا اللہ نے پڑھایا نا کتنا پڑھایا اسٹیٹس ارے علماء تو یہاں مجھے نظری نہیں آ رہے اگر میں سند مانگ لوں حکمان علمن ہے نکرا واقعہ ہوا ہے مفہول تھوڑا 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 انبیاء کو پڑھایا تھوڑا تھوڑا نہیں سمجھے آپ یہ اللہ کا تھوڑا ہے ملا کا تھوڑا نہیں ہے ذمہ داری نہیں بھائیے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا آدم آدم تھوڑا نو تھوڑا ابراہی تھوڑا موسی ارے میرا مو نہ بند کر دیجئے اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے اگر ابھی آپ نے قبول نہ کیا استقبال نہ کیا اس فضیلت کا تو پھر مقصد زندگی کا حل ہوا میں تو میارِ ہدایت بتا رہا ہوں آپ نے فرتے کا ہم نے کسی حادی معنی سارے نبیوں کو اللہ نے بندوں کے گھر پیدا کیا تو خود پڑھایا احتیاط یہ رکھی سب کے لئے لکھ دیا قرآن میں ہم نے سب کو تھوڑا تھوڑا دیا اور پروردگار جس علی کو اپنے گھر میں پیدا گیا کہ پرچھتیسوہ سورہ 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 باروی آیت کہ پہلو پروردگار کہا پھل دے یہ سارے انبیاء کو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا پڑھایا اور جب امامت پہ آیا وَكُلَّا شَائِن اہلِ شعور ہے حساس طبیعتیں ہیں اب دو باتیں آگئیں اب آپ کی طرف سے کہوں گا اپنی طرف سے نہیں چونکہ خطابت کا جملہ کہنے جا رہا ہے انبیاء تھوڑا تھوڑا علی امامت کُلَّا شَائِ ایوری ٹھنگ ہر چیز کہنے والا کون جو پیدا کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے جتنا میں نے پیدا کیا وہ سب اس کے پاس آرے ہاتھ جنگانے لیا کمال کیا سننا ہے اللہ جانے کیا سننا بتایا دیکھے آرے آرے بھائی یہ کسی صحابی کی یہ کسی صحابی کی صلق نہیں ہے یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے یہ کائنات کا پیدا کی جو میرے گھر میں پیدا ہوا کُلَّا شَائِنْ اَحْسَنَهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ میں نے امام کو دے دیا اور آیت کا نمبر بھی تو دیکھو بارہ چونکہ تذکرہ امامت کا ہے نا تو کیا ہوا اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں اللہ ہی قصد علم کلام میں اب وہ باتیں آپ کے سبجیکٹ سے الگے وہ نہیں کہوں گا اتنی موٹی موٹی آہ بھائی نبوت کی ڈیفینیشن کیا ہے اوہ امامت کی میننگ کیا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے کتابیں تمہیں مبارک میں تو ممبر سے بول لاؤں قرآن کو لے کر قرآن نے مجھے نبوت کا بھی لیٹس ٹرانسلیشن بتایا اور امامت کا بھی آہ سن کے جاؤں نبوت کیا ہے اور امامت کیا ہے امامت کے لئے کا کلن آتینا حکمن نبوت کے لئے حکمن وعی نمان اور امامت کے لئے کا کلناش ہے توجہ چاہ رہا معجوز یہاں کل تھوڑا تھوڑا توجہ چاہ رہا تو اس کا بھی تو ترجمہ ہونا چاہیے تھوڑے تھوڑے کا ترجمہ ہے کچھ کچھ جا گئے ہرے میں ترجمہ دے رہا ہوں آج کے بعد نبوت و امامت کی تصویر دل میں لگا لینا نبوت کا ترجمہ ہے کچھ کچھ امامت کا ترجمہ ہے سب کچھ اب ٹائم نہیں ہے اب ٹائم نہیں ہے نہیں اب ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ماشاءاللہ ہم کب کا مولا وہ پیارا مولا نکل گیا یہ بھی گیا بس دو تین منت کی بات رہ گئیے آسنو انٹرنیشنل پروبلم جو تمہارے خلاف کیریئٹ کی گئی انٹرنیٹ پر کمپیوٹر پر آئی ڈی ایمیل سمجھ تمہارے خلاف ایک تحریک چلی یہ فرقہ نبیوں سے بڑھا دیتا ہے علی الولی اللہ کہتا ہے اپنے کلمے میں بھی ازان میں بھی اقامت میں بھی نبیوت پر رکھتا ہی نہیں علی تک آتا ہے علی الولی اللہ ابھی تو قرآن نے بتایا نبیوت کا ترجمہ کچھ کچھ امامت کا ترجمہ سب کچھ ہم ازان میں کلمے میں اقامت میں کلام میں نبیوت کے بعد علی الولی اللہ پڑھ کر زمانے کو یہی تو بتانا چاہتے تم کچھ کچھ والے ہو ہم سب کچھ والے ہم سب بحث نہ کرنا بس ہو جو ڈیل گھنٹا خطر بہت رہ دیا ڈیل گھنٹا خطر ڈیل گھنٹا خطر کتے ہوتلوں پہ بیٹھ کے کہیے گا وہی پڑھ دی سلوات پڑھئی ہے محمد والو سوریہ دیکھیں گا ہم ہیں سب کچھ تمہارے پاس کچھ کچھ ہمارے پاس اے کیسے آپ کے پاس سب کچھ ہے ہے آپ نے کلہ شاہین احسینہ فی امام مبین کا ترجمہ علیکوں کیا اللہ نے تو امام مبین لکھا تیکنکل ترم سننا بھائی پیغام لے کے جانا میں بھگرے میں پڑھ رہا ہوں اور اپنے مجمع میں اپنے مجمع میں افتی لمبی زبان نکال سکتا ہے اپنے اُلٹی سیدھی چلا چندھار ہاتھ پیر ایکشن ایکٹنگ سب کچھ کر کے آپ سے تو داد لے سکتا ہوں مگر میں جا رہا ہوں دوسروں تک میں جا رہا ہوں دوسروں تک ان کا کلیم آ گیا کلیم نہیں اپجیکشن آپ کو کسی نئے اتھاریٹی دی کہ آپ انٹرنیشنل ممبر سے انٹرنیٹ پر پڑھ رہے ہیں بات اور قرآن کہہ رہا ہی امام مبین ٹیکنیکل تر آپ نے ترجمہ کر دیا آلی واپس لے لیا مسلمان بھائیوں ٹیکنیکل تر مہنا مگر ایک وجود تو ہے امام مبین اس سے تو دنائی نہیں کر سکتے کہ امام مبین کوئی ہے اے دیکھنا غزنفر عباس طالب علم کہہ رہا ہے زبردستی نہیں مولا کو تھوپوں گا سب پر فضیلت بتاؤں گا فضیلت امام مبین موصوف صفت بن کے ٹیکنیکل ترم اسطلح روشن پیش ہوا اس کا ترجمہ کیا ہے قرآن میں فرمان علی صاحب مقبول صاحب زیشان صاحب سب نے کیا ترجمہ کیا ہے روشن پیش ہوا ٹھیک اور دوسرے لوگوں نے بھی روشن پیش ہوا غزنفر عباس تو نے علی چوہ ترجمہ کیا واپس لیا نہیں ہے علی چھوڑو مگر ایک وجود ہے کہ جس میں اللہ نے اپنا سارا میٹر فیڈ کر دیا چل میں نے علی کو ہٹا لیا اب تولہ امام مبین کون ہے اور کالیجوں میں جاتے ہو اسکولوں میں جاتے ہو تولہ میں اسے مان لوں گا آپ کے اببہ حضور ہیں لا امام مبین کون ہے میں نہیں چاہتا علی ہے ارے بھائی ہے نا آپ ایگری ہیں میرے ساتھ علی کو نہ کہو میں نے ترجمہ عقیدت میں کر دیا تو میں تو واپس لے رہا ہوں پکڑو مت اب جہاں جہاں بھی سننا ہے لوگ مجلس اس میرے پائنٹ کو نوٹ کریں امام مبین کوئی تو ہے کوئی تو ہے کہ قرآن ہے تو قرآن تو کسی اور حقیقت میں بھی ہے پھر اس حقیقت کو بتاؤ اب وقت نہیں ہے جو میں آیتیں پڑھوں اور آپ کو زیادہ ہوئی جھاؤ سننا ہے آپ دیکھے گا کون ہے امام مبین اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ میں نے جس کی ذات میں رکھ دیا وہ ہے امام مبین اب کرتا ہوں ترجمہ جس کو شوق ہو میرا مذہب بدل دے آ کر میرے دادے کو توڑ کر اپنا مذہب میں کر لے سو دیا گا میں چیلنج کر رہا ہوں بیٹے کی بارگاہ میں باپ کی فضیلت کا اگر علی کے علاوہ دنیا کا کوئی آدمی امام مبین کسی اور کو ثابت کر دے تو مذہب بدل دوں آپ کہیں گے کون آدم بھی نہیں نوہ بھی نہیں ابراہیم بھی نہیں آپ کہیں گے کیسے اتنا بڑا دعویٰ ارے میرا دعویٰ ہے مذہب بدل دوں اگر ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیانوے انبیاء نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ سلونی سلونی ارے کیا سنگا یا رو بحضور مصر اب نہیں رہا مرے باپ لاکھ دیکھئے ذرکار انصاف کر رہے ہیں اب دائیے میرا آرگومنٹ حضور کچھ محسوس کیا لاؤ چار دانگے عالم میں کوئی بولتا ہوا کردار لاؤ کسی نبی کو لاؤ جو چیلنج کر رہا ممبر پر سلونی سلونی آپ اتنے بھولے تھوڑے یہ ہیں جو قرآن کی حقیقتوں کو تو نہیں سمتے یہ تو علماء نے آپ کو بھولا بنا دیا اگر آپ کو میٹر دے اور مضبوط باتیں پڑھے تو آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے باریک سے باریک بات سمجھیں گے تو جو چاہنا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں نہ سنا کرو سنیے گا آپ منزل دیکھئے آپ گوھر کریں عجیب منزل عجیب کیا بھی ہے سلونی سلونی کیا مطلب ہے سلونی سلونی کا امبا شاہ تم علی کہہ رہا ہے جو چاہے پوچھ لو اب سنا کیا کہہ رہا ہوں ایک ذرہ اینا چیز کسی نبی کو یہ چیلنج کرنے کا حق ہے آپ کہیں گے کیوں نہیں اس لیے کہ اگر کوئی نبی ممبر پہ جا کے کہہ گا اور جو چاہے پوچھ لو اللہ ہاتھ پکڑ لے گا کہ جب میں نے تجھے سب کچھ علم دیا ہی نہیں تو دعویٰ سب کچھ کا کیسے بس دوستو سلامت رہو زندہ رہو شاد رہو مولا کے دربار میں اسی طرح آتے رہو حاضری دیتے رہو اپنی نوکری درج کراتے رہو اسی طرح انجمن کام کرتی رہے اور آقین سہت مند رہے اور انشاءاللہ مگر میں گزارج ضرور کروں گا وہ ضرور کروں گا آئندہ سال سے اگر ہم بھی میار پہ نہ اترے تو ہمیں بھی نہ بھولایا جائے مگر موضوع دیا جائے زاکروں کو تاکہ سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کو کچھ ملے نالیج ملے اب ایک ملیس کل ہوں میں تھا نہیں وہ پڑھ گئے خیبر میں بھی آیا میں نے بھی خیبر پڑھ دیا تو آپ کا دو گھنٹہ ایک گھنٹے میں ہی تو کاؤنٹ ہوگا وہی سنانا جو سن لیا تھا موضوع میں یہ نہیں ہوگا موضوع دیا جائے سبجیکٹ دیا جائے تاکہ اب قوم کو کچھ ملے ہماری قوم کا تشخص سیمبلیٹی ہماری قوم کی آئیڈنٹی ہماری قوم کی پہچان علم تھی اور ہماری مجھے سوال یہ پڑھے لکھے لو اعتراضات کریں گے تو مضبوط باتیں ہوں معتبر باتیں آپ کی دھمک ہو آپ کی دھاک ہو آپ کا اثر ہو رہبر کون ہوگا اس شان کا کے نمبر پہ بیٹھے اور کہے سلونی سلونی جو چاہے پوچھو یہ دعویٰ علیہ ہی تک نہیں رکا کالی تک نہیں رکا امامت میں رنہ دماغ رہا اور امامت میں ہی نہیں امامت کی گود میں جو پل گیا مجھے اب وقت نہیں ہے میرے پاس حضرت عباس کے خطبے میں یہی ہے وراست کہ میرے مولا عباس نے مکہ سے جب مدینہ جا کر وہاں سے کربلا کے لئے سفر کیا مدینہ سے مکہ آ کر مکہ سے حج کو عمرے سے بدل کر اور جب کعبے کی چھت پاپ گئے خطبہ دیا ہے تو اس میں زبانے لگا پوچھو پوچھو ان ابنو علی ابن عبیت پوچھو مجھ سے میں علی کا بیٹا ہوں تو امام حسین نے زبان دہان میں حضرت عباس کی جو تھی علی کی اس کی تعریف تھی ہے اور گلے سے لگا کے کہا بے امی وحبی آ گئے یہاں بھی سلونی سلونی اور چلتے چلتے ایک لفظ اور کہہ دوں اگر دماغوں پہ بار نہ ہو سلونی سلونی کا چودہ سو برس میں آدھا ترجمہ ہوا ہے آدھا ہاں ترسلیشن آدھا آپ نے بچ پلتے ہی تو سنا جو پوچھو جو پوچھو سلونی کا معنی پوچھ رہی کہے نہیں دعا کرتے ہو شبہ قدر میں ہر موقع پر دعا کرتے ہو اللہ ہمانی سلو کا اس کا مطلب یہ کہ میں تُس سے پوچھتا ہوں تُس سے پوچھتا کا مطلب نہیں تُس سے مانگتا ہوں سلونی سلونی کا مطلب یہ تھا علی کا جو چاہے پوچھ لو جو چاہے مانگ لو اب کیپاسٹی ختم بس یہ ہے ابباس چار منٹ میں آپ کو روکوں گا چار منٹ ایسے نہیں نہ میں بہت طویل روایتیں پڑھوں گا روایات کا تسلسل بھی بہت لمبا نہیں ہوگا جو آپ لے مسائب سنے ہیں وہی پڑھوں گا ان میں تھوڑے فکری پہلو اب جناب ابباس کی بارگاہ پہ بیٹھیں کچھ فضیلت کا گوشہ تو قرآن سے نکل آئے کیا میں آپ کا بچہ بھائی آپ کی قوم و ملت اور فرقے کا اس قاب کے سماج اور سوسائٹی کا ایک سوال کر سکتا ہو کہ آپ تھکے تو نہیں اگر تھکے نہ ہو تو دو منٹ میں فضائل چار منٹ میں مسائل کھل چھے منٹ اور بس سنیے اگا عزیز نہیں انسانی تو چار دن سے ہے کھیچی ہوئی ٹوٹ جاتی ہے سنیے میں جناب ابباس کا خرق بتاؤ کچھ لے کے جائیے ابباس ہے ذاتی نام بارگاہ الہی سے جو جبرائیل کے ذریعے علی کے لوہے تہارت پر نازل ہوا یہ وہ نام ہے تو ایک نام ہی میں محدود تو نہیں یہ کردار سقہ شہید عزل شودہ صاحب اللہ صاحب قربہ بڑی مشکو کو قربہ کہتے ہیں صاحب قربہ سننا ہے قمر بنی حاشم فرزند فاطمہ سقہ ساقی یہ لقاب آپ لیں سنیں یہ تو لقاب ہیں آج دو لقاب اور بتا دو حضرت عباس کے دو لقاب یہ چیز تو کبھی سیڈی لے کے مجلس سنیے گا آپ اتمنان سے اس کرین پہ اور اچھی لگے گی اور کریں گے جب اتمنان سے سنیے گا تب پتہ چلے گا آپ اور پھر آپ کے جب ذہن کے طبق کھلتے جائیں حضرت عباس کے دو لقب اور 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 وہ لقب سنوان سے کہ وہ اللہ کی صفات تھی کار نام عباس کو قدرت نے دیکھ کر جب انعام دیا تو اپلے دو القاب عباس کو دے دیئے پہلا لقب ہے باس دوسرا لقب ہے قابض یا قابض یا باس تو یہ بات یوں ہی نہیں سناوں گا آپ کو یا قابض یا باسد قابض کا معنی سمجھتے ہو قابض کہتے پکڑ لے کو کھیچ لے کو نکال لے کو یا قابض پتا چلا کہ عباس نے کچھ نکال کچھ پکڑا کچھ کھیچا باسد کے معنی چھوڑ دینا آزاد کر دینا رہا کر دینا تو اب کربلا میں آؤ چھوڑی جب فرات پہ گئے بہتر گھنٹے کے پیاسے زمانہ کہتا ہے کہ چلو میں پانی لیا پانی نہیں لیا کائنات کے پانیوں کے روح کھیچی یا قابض عباس مولا عباس کی بارگاہ میں ہوں مسائد بھی سارے آیات قرآنی سے پڑ سکتا ہوں مگر نزاکت وقت مجھے اجازت نہیں دے رہے یا قابض یا قابض کا مطلب روح فراؤ اور کائنات کے سارے پانیوں کی روح اس وقت کربلا میں تھی کارنامہ حسینی دیکھنے کے لئے عباس نے اٹھا لیا کائنات کا پانی تڑپ لے لگا عباس بابا کا صدقہ دے دے بھتی جی کا صدقہ دے دے بھائے عباس فورا لیا اور فورا دریاء پہ پھیک دیا پہلے مرحلے میں قابض تھا دوسرے مرحلے میں باس روح کو کھیچا اور روح کو چھوڑا یہیں تک تھوڑی لایا ہوں یوں ہی نہیں اب پہنا چاہ رہا ہوں ایک آیت لے کے جانت تعویز گلو بنا کر کیا ہے پانی مزا سن جائے سورہ امڈی ایکیس سورہ بتیس وی آیت ارشاد بسم اللہ الرحمن رہیم ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا کچھ سن رہے ہوں کائنات کی ہر چیز اب بھی سنو گے فضیلت عباس کی اسی طرح ارے کیا ہو جاتے پتہ نہیں اس کا کیا عالم ہوتا سورج پانی سے زندہ چاند پانی سے زندہ زمین پانی سے زندہ آسمان پانی سے زندہ ہر چیز زندہ پانی سے انبیاء پانی سے زندہ تو اب ایک جملہ کہو جو ساری کائنات کو زندگی دے اسے پانی کہتے ہیں جو پانی کو زندگی دے اسے عباس کہتے ہیں یہ ہیں عباس 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 عزیز ختم اب صرف تین منٹ کس منزل پہ ہے عباس کوئی اس تطاہ میں مجلس پر جلوس ہوگا اس انجمن نے بڑی خدمت کی زائرین کی زائرین بھی مطمئین ہیں خوش ہیں پروردگار ان کے توفیقات میں مزید اضافہ کریں اور درگاہ میں اور توسیع اور وسط اور پھیلاؤ ہو اور یہ چار دن ہی کے لیے نہیں یہ سال بھر کے لیے مرکز علم بن جائے غور کریں گے آپ اس درگاہ میں آپ آئے عباس کیا روایت تو میں وہ ہی پڑھوں گا جو آپ سکھ چکے بدلوں گا نہیں چکے اور کئی سے لائی نہیں سکتا لیکن آج ذرا سا آپ کو حقیقت کے قریب لے آؤ ملاحظہ کریں کربلا کے حالات منظر پر تھے کس طرح تھے کیسے یہ جنگ لڑی گئی اور پیاسوں نے کیسے اسے فتح کر لیا بہادر گھنٹے کی پیاس معمولی نہیں ہوتی حسین یہی تو عصر کا وقت تھا جب زہرہ کا چاند غروب ہوا اب باس کے غم کمر پہلے ہی تو ڈالی تھی جناب معصومہ کی بارگاہ میں ملتمیس ہوں متوسل ہوں شہزادی میری زبان کو طاقت دے دیں میں آپ کے چہیتے بیٹے عباس اور ان کی عظمت کے قریب اپنے مہترم سامین کو لا سک ابھی ذلجنابی برامد ہوگا آشور کی مل اس کہلاتی ہی حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں تو دو منظر ہیں جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو کبھی حسین ناصروں کے ہمراہ کبھی تنہا اس کا لاشہ اٹھا لاتے تھے کسی بھی لاشے کو اٹھاتے وقت حسین پر وہ غم تاری نہیں ہوا جو علی اکبر کے لاشہ اٹھاتے ہوا ستاون برس کی ضعیفی نے جب اٹھارا برس کی جوانی کا لاشہ اٹھایا تو حسین کمر پکڑ کر جلتی ہوئی ریت پر بیٹ گئے مگر یہ مرحلہ بھی تیہ کر لیا حسین نے لے آئے نا لاشہ اچھا ایک شہید ایسے ہیں جن کا لاشہ خیمے میں نہیں ہزرت عباس کا صرف علم آیا اگلے سال انشاءاللہ پڑھوں گا اس سال نہیں تین منٹ ذرا ٹھہر جائیں رکھیں جب میں ختم کر لوں تب جلوس لائیے گا شایان شان مجلس ہو جائے آپ کے دل بھرے ہوئے نا آپ بگرا چھوڑ کے آ رہے نا آج آج پرسہ دینے آئے تھے نا زینب کے بھائی کی بارگاہ سے جائیں گے نا کیسا دل بیٹھا جا رہا ہوگا آپ کا وہ زوات مقدسات جن کو آپ نے تہارت عارضو کی بنیاد پر مہمان بنایا تھا آج وہ زہرہ بھی چلی جائیں گی رونے کی طرح روئیے گا سیدھی سادھی روایت پڑھوں گا نفسیات میں آپ کے اتروں گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زخموں سے چور حسین میں نے مقتل میں پڑھا کہ ستر لاش حسین خیام میں اٹھا اٹھا کر لائے اور جب بھی کوئی گھوڑے سے لڑتے لڑتے گرا تو حسین نے سیدانیوں کو خبر دی لیکن جب حسین گرا اب غربت کا یہ عالم تھا کہ کوئی خبر دینے والا اور معلوم ہے زینب کا کیا حال ہے خیمے کے سین میں زینب کھڑی ہو کر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ مدینہ را رکھ کر دی ہے نانا میرے بھئیہ کا پتہ نہیں ہے کبھی نجف کا رکھ کر کہتی ہے بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی زمانت زمانت زہرہ میں میں تو اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا سب کچھ ہی تو کہا جا چکا ہے کوئی بتانے والا نہیں کہ حسین کہاں ہے سکھ سائس لاکھ کا لشکر لشکر کی دیوار خیام اور حسین کے درمیان ہائل کون بتائے حسین کہاں خیمے کے باہر سکینہ کھڑی ہیں باب کے انتظار میں دو سوار گزرے تو آپس پہ جا رہے تھے لو بی پنجتر پاک کا خاتمہ ہو گیا ایک سوار نے دوسرے سوار سے پوچھا کیا ہوا کہ فاطمہ کلال گھوڑے سے گر گیا گرا دیا گیا بچی سن دائی تھی نا دوڑی ہوئی بی اختیار خیمے میں آئی اور تھوپی کو لپٹ کے کہا اممہ میں یتیم ہو گئی اممہ میرا بابا بہر گیا جزا کم جزا کم روتے روتے ہوئے جائے روتے ہوئے ایک تو صرف دعویہ ہوتا کہ روتے ہوئے جائیں گے مجھے یقین روتے ہوئے اٹھے کہ سکینہ دیٹی تمہیں کیسے معلوم مقتل دور ہے لشکر درمیان ہے مسیبتوں کے پہاڑ ہیں ہماری غربت آرہے ہے ارے میری بچی تجھے کیسے پتا کہ یتیم ہو گئی سکینہ تو کہ بابا بھی دو سوار جا رہے تھے کہ بابا گرا دیا گیا گھوڑے سے کہ مگر آپ ہو بھی امہ میرے بابا کو یہ مسلمان مار کیوں رہے کہ بیٹی یہ حق سے دشمنی ہے کہ مگر امہ یہ تو سب مسلمان ہیں میرا بابا بچ تو سکتا ہے بچی کہ مگر سکینہ کیسے سب تو مارے جا جگے کہ نہیں تھو بھی اممہ آپ نے مجھے کہانیاں سنائی ہیں آپ کہتے ہیں جب آپ کے نانا رسول اللہ تبلیغ پر نکلتے تھے تو ابو جہل اور ابو لہب اور کافروں کی پوری جماعتیں ان پر پتھر برساتی تھی لیکن امہ آپ نے بتایا تھا کہ جب آپ کی والدہ بہار آجاتی تھی بہت کم سینی میں تو ابو جہل اور ابو لہب یہ کہہ کے چھوڑ دیتے تھے ارے اب محمد کو چھوڑ دو نہیں بہت گلیں گے بہت بہت مختصر لمح ہے کہاں بچی یہ تھا مگر وہ کافر تھے کہ امہ یہ تو مسلمان ہے کہ بچی یہ نہیں مانیں گے کہ پھر امہ میں قرآن لے جاؤں گی قرآن کا واسطہ دوں گی میرے بابا دو چھوڑ دو شکینہ نے خیمے سے قرآن لیا دو فکر ہیں آئیں اور جب قریب شمر کے آئیں تو عجیب منظر تھا شمر نے دربارے یزید میں بیان دیا ہے وہ پڑھ رہا ہوں کہ جب میں حسین کو زبا کر رہا تھا اور میں نے گلے پر نہیں پسے گردن پر جب اپنا کند خنجر سترہ مرتبہ ضربوں سے گزارا تو پہلی ضرب پہ حسین نے کہا الحمدللہ کلماتِ تصویح حسین پڑھتے رہے آیاتِ الٰہیت سے دھوراتے رہے خنجر کی ضربیں لگتی رہے کبھی نانا کو پکارا کبھی بابا کو آواز دی ابھی پہلی مجلس پہ سننا ہے ماں لیکن یزید پوچھتا ہے شمر ستویری ضربت پہ کیا ہوا جب تُو نے سترہمی ضربت لگائی تو کیا ہوا کر لوگے برداش تو شمر کہتا ہے رہے منظر یہ تھا امیر کہ حسین کی بہتر گھنٹے کی پیاسی بچی ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے میرے بلکل قریب آگئی اور کہا شمر تجھے اس قرآن کا واسطہ کہتا ہے مگر میری شقاوت قلبی میرا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں نے سکینہ کی بات کو مانا نہیں مگر اس بچی نے ایک جملہ کہا شمر کیا تُو صاحبِ اولاد نہیں ہے سنو کیا گزریہ کر بلاوالوں پر اس شمر کے بیان پر یزید کے دربار کا ماحول آشورے میں بدل گیا جتنے پورے عالم سے مہمان بلائے تھے نا سب رونے لگے یزید نے بات کو پھیر دے لگا شمر ستروی ضربت بتا جب تُو نے ستروی ضربت بتائی باری تو اببہ حسین نے کیا کہا کہ میں نے جب ستروی ضربت حسین کی گردن پر پسے گردن پوری طاقت سے لگائی تو میں نے حسین کو دیکھا کہ حسین نے اپنے وجود کو سمیتا برداشت کر لوگے جملہ پورے وجود کو سمیتا اور میری ضربت گردن کے قریب آئے حسین کوہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ فراد کی طرف دیکھے گا اتبا اور مرکا برداشت کر دیکھے گا اور برداشت کر دیکھے گا مجھے سب چچاؤں کی بھتیزیاں زندہ رہیں سب بیٹیوں کے باپ سلامت رہیں باہر گیا اب الفضل میں ہو حسین نے پوری طاقت سبیٹھ کر کانیوں کے سارے اپنے وجود کو سمال کر پوری طاقت سے بکارا اببا سکینہ نے دل حسین کی گہرائیوں کو محسوس کیا اور اپنے بابا کے قریب سے اٹھی اور بے اختیار چلی اور فراد کے کنارے آئیں اب برداش کرنا بہتر گھنٹے کی پیاسی بچی ہے بہت تیز رفتار کے ساتھ آئی فراد کے کنارے آتے آتے شدت غم تاری ہوئی سکینہ گر گئی کوہونیوں کے بال ابباس کے لاشے پہ آئیں برداش کریے گا ابباس کے لاشے پہ آ کر قریب بیٹھیں اور سینے پہ ہاتھ رکھا سننا میرے عزیزوں میری ماں سیدہ زینب کی کنیزوں سکینہ نے چچا کے سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ دہن پہ دہن رکھا وہ کہا چچا بھتی جی قربان چچا بے رکھی کیوں ہیں آنکھیں کوں بند کیے ہو بھتی جی پانی مانگنے نہیں آئی چچا شرماؤں نہیں آنکھیں کھولو میرا بابا مارا جاڑا ہے اللہ دربندی لکھتے ہیں جیسے سکینہ نے کہا نشیر سے زہرہ کی آواز آئی ارے سکینہ ابباس دس روز کا جاگہ ہوا ہے میں اپنی آغوش میں لیے ہوں سکینہ خیبے میں نہ پہنچی تھی خود الزجنہ نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگا خیام میں آیا اے سکینہ ارے تیرے چچا کے بعد تیرا بابا